اسلام علیکم ناظرین محفل سخن سے ڈاکٹر صداقت ملک آپ سے مخاطب ناظرین آج شاعری کے حوالے سے جس شاعر کا اور جس ہستی کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ کسی تعارف کے موتاج نہیں بلکہ ہم جیسے تو ان سے تعارف پاتے ہیں میری مراد شاعر مشرق جناب علامہ محمد اقبال رحم اللہ سے ہے ان کی شاعری اور ان کا فلسفہ خودی وہ کسی تعارف کا موتاج نہیں انہوں نے شاعری کچھ اس انداز سے اور اس حوالہ سے کی کہ شاید کائنات میں پھر ان کا کوئی ثانی نہ بنا نہ بن سکے گا کہ انہوں نے مسلمان کو اور مومن کو شاہین سے تعبیر کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات میں اللہ نے جتنے بھی یہ پرندے پیدا کیے اور جتنے بھی حشرات العرب پیدا کیے اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات کو پیدا کیا آپ اگر بغور جائزہ لیں گے بنظر امیق اس کا جائزہ لیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ شاہین کے علاوہ کوئی اور جو ایسا پرندہ جس کو مومن کے ساتھ یا مسلمان کے ساتھ تعبیر کیا جائے میرا خیال ہے اور آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا اور اکثر یہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کی تخلیق کا جو مقصد تھا وہ ہمارے سامنے رکھا اور پھر اس سے جو عمل چاہا وہ سامنے رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو اقبال کرتے ہیں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم اکسن عملہ کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا ماں سوائے اس کے کہ وہ احسن عمل کریں اور اسی طرح میں دیکھتا ہوں اور آپ بھی غور کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو احسن تقویم کیا احسن بنایا تو پھر میں آپ سے چاہ کیا رہا ہوں وہ احسن عملہ کہ میں آپ سے احسن عمل چاہتا ہوں بلکل اسی طرح بینے ہی علامہ رحم اللہ نے مومن کو اور مسلمان کو تعبیر کیا ہے شاہین سے اور شاہین کے علاوہ یعنی یہ ایک سپرلیٹیو ڈگری ہے اگر آپ احسن لفظ دیکھیں گے تو اس کے علاوہ اور لفظ آئیں گے وہ پیارا عمل ہو سکتا ہے وہ اچھا عمل ہو سکتا ہے لیکن جب احسن عمل آ جائے گا تو پھر یہ ایک سپرلیٹیو ڈگری آ جائے گی پھر اس کے بعد کوئی اور لفظ رہ نہیں جاتا جسے آپ تعبیر کریں گے اس لفظ کے ساتھ اس کا کمپیرزن ہو سکے گا بلکل بینے یہ سی طرح علامہ رحم اللہ نے جو مومن اور مسلمان کو شاہین سے تعبیر کیا ہے تو آپ پھر جتنے پرندے اور جتنی یہ چیزیں دیکھیں گے جو اللہ نے تخلیق کی ہیں تو پھر کوئی اور ایسا پرندہ یا ایسی کوئی اس میں خوبی نہیں رہ جائے گی جو آپ مومن اور اس کو آپس میں تعبیر کر سکیں یا اس کی آپ تشبیح دے سکیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ علامہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ازاں اور ہے مجاہد کی ازاں اور اور دونوں کی پرواز ہے ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا مقام اور اور اسی شاہین سے وہ مومن کو اور مسلمان کو تعبیر کرتے ہیں ان کی ایک کتاب تصنیف ان کی بہت ساری تصنیفات ہیں جس میں بانگ درا ہے بال جبریل ہے ارغمانان حجاز ہے اور جعوید نامہ ہے اس میں سے بال جبریل کو میں نے آج منتخب کیا ہے آپ کے سامنے اس میں سے کچھ شاعری ان کی پیش کروں گا اور اس حوالے سے جو آپ کے سامنے بات رکھوں گا آج سے پہلے شاید آپ نے وہ بات نہ سنی ہو یا آپ کے گوشت گزار کسی عالم نے یا کسی ایسے موٹیویشنل سپیکر نے وہ بات نہ کی ہو جو آج آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں اور وہ بات ہے فقر کے مطلب فقر جو ہے وہ کیا چیز ہے آپ اگر ڈکشنری لے کے بیٹھیں گے اور اس کو فقر کو دیکھیں گے کہ فقر کے معنی کیا ہے تو وہ شاید آپ کو ملیں گے کہ فقر فقیری سے ہے فقر تنگ دستی سے ہے فقر جو ہے وہ اسرت سے ہے فقر جو ہے وہ دستی سے ہے اور فقر جو ہے وہ مفلوق الحالی سے ہے لیکن میں آج آپ کو اس انداز میں یہ بات سمجھانے چلا ہوں جو علامہ کا اصل مدعا ہے اور جو وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور مومن اور مسلمان کو جس شاہین سے اور جس فقر کی اور جس جس اڑان کی وہ تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں اور جو اس کا مقام اس کو خود ہی بتانا چاہ رہے ہیں اس بات کو آج آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں اور وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ فقر کیا ہے جو انگریز نے فقر کی ٹرانسلیشن کی ہے اور جو اس کو فقر کو دیکھتا ہے اس حوالے سے اور پھر اسلامیک پوائنٹ آف ویو سے جب میں دیکھتا ہوں کہ فقر جو ہے وہ کیا ہے تو آپ کے سامنے وہ ایک بات رکھ رہا ہوں کہ فقر is ایٹی میٹ ایٹی میٹ کلوزنس آف اللہ فقر is ایٹی میٹ کلوزنس آف اللہ یعنی فقیر جو لوگ ہوتے ہیں جو فقر صاحب فقر لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں دوسری جو اس کی تشریح کی گئی ہے یا اس کو تعبیر کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فقر is the پیریفیکیشن آف سول فقر is the پیریفیکیشن آف سول یعنی روح کی جو ہے نا پیریفیکیشن جو ہے اس کو فقر سے تعبیر کیا گیا ہے اور فقر کے حوالے سے ہی کہا گیا ہے فقر is the پیریفیکیشن آف سول جو روح کی جو ہے وہ تازگی ہے یا روح کی پیریفیکیشن ہے یا روح کی جو پاکیزگی ہے اس کو فقر سے تعبیر کیا گیا ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ الفقر فخری والفقر من یعنی فقر is my pride and فقر is from me فقر is my pride and فقر is from me یعنی فقر جو ہے نا وہ میرا اعزاز ہے میرا وہ رتبہ ہے میرا وہ فخر ہے and فقر is from me اور فقر جو ہے وہ مجھ سے ہے ایک اور حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے فقر was blessed our Prophet peace be upon him in mirage یعنی mirage کی رات میں جو ہے نا یہ جو تحائف اللہ کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے ہیں اس میں ایک فقر جو ہے وہ اس کی بڑی خاص اہمیت ہے اور یہ خاص توفہ جو ہے بارگاہی الہی سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا ہے ودیت کیا گیا ہے in another حدیث Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that فقر is the most precious gift of Allah for a true believer in the world اگر اسی سلسلے کو continue کرتے ہوئے آپ آگے چلیں تو قرآن مجید فرقان حمید سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی فقر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو فرمایا گیا ہے کہ وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْحَوَا وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْحَوَا تو اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے اس کا جو مورخین نے لکھا ہے He does not speak out of his own desire یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ خود اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے نا اللہ بولتا ہے اور اللہ اس میں سے جو بات نکلتی ہے وہ گویا ڈریکٹ جو ہے وہ اللہ پاک کا حکم ہے قرآن یہ فرماتا ہے سورہ انفال میں ایک جگہ جو ہے وہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کو ٹرانسلیٹ اگر کریں اور اس کی تشریعات میں اور مفسرین کے پاس جائیں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے یہ سورہ انفال کی اس کے بارے میں فقر کے بارے میں تشریعات میں سے ایک بات آپ کے سامنے میں نے رکھی اب چلتے ہیں ہم علامہ رحم اللہ کے پاس کے بال جبریل میں فقر کے بارے میں علامہ ساتھ کیا فرماتے ہیں ایک فقر سے کھاتا ہے سیاد کو نخچیری ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری میرا سے مسلمانی سرمائے شبیری نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے اور بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے فلک نے ان کو عطا کی ہے خاجگی کے جنہیں خبر نہیں ہے روش بندہ پروری کیا ہے اور خراج کی جو گدا ہے وہ کیسری کیا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے اور نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری وگرنہ شیر میرا کیا ہے شائری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے ناظرین بال جبریل سے آپ کے گوش گزار کر رہا تھا فقر کے حوالے سے کہ فقر کیا چیز ہے اور میں نے شروع میں آپ سے عرض کی تھی کہ آج آپ کو وہ بات بتانے میں چلا ہوں جو آج تک کسی عالم نے کسی موٹیویشنل سپیکر نے آپ کے گوش گزار نہیں کی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ فقر کے اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے ڈکشنری میں تو یا کسی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ تہی دستی جو ہے تنگ دستی جو ہے وہ اس کا معنی ہے میں آپ کو آج بتانے چلا ہوں کہ فقر تہ دستی کیسے ہے اور کیسے اس کو اس سے تعبیر کیا جائے گا تو آپ کے گوش گزار کرتا چلو کہ تنگ دستی اس حوالہ سے ہے فقر میں تنگ دستی اس حوالہ سے ہے کہ صاحب فقر آدمی جو ہے وہ جوٹ بولنے سے تہی دست ہوتا ہے وہ چوری کرنے سے تہی دست ہوتا ہے وہ ایمان بیچنے سے تہی دست ہوتا ہے یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس حوالے سے وہ تہی دست ہوتا ہے عام طور پر تہی دست کا معنی جو کیا جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس وہ تنگ دست ہے اس کے پاس مال نہیں ہے جہداد نہیں ہے یہ صاحب سروت نہیں ہے اور فقر جو ہے فقر جس بندے کے پاس ہوتا ہے وہ اس حوالے سے تہی دست ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں جو ہم جو سب کچھ اپنا بیچ دیتے ہیں جو ایمان کا سعودہ کر دیتے ہیں جو قرآن کا سعودہ کر دیتے ہیں جو اسلام کا سعودہ کر دیتے ہیں جو صاحب فقر ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے آری ہوتا ہے اس کے ضمیر میں اس کی جبلت میں اس کو یہ چیزیں ودیت نہیں کی جاتی وہ ایسا کر نہیں سکتا اس حوالے سے وہ تہی دست ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا وہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا وہ کسی کا حق جو ہے وہ نہ حق جو ہے اس کو حق کو غصب نہیں کر سکتا وہ کسی کی چولی اور جھوٹ اور غیبت نہیں کر سکتا یعنی وہ بالکل میں نے جیسے پہلے رج کیا ہے کہ اس کا روح جو ہے وہ بالکل پیوری فائی ہو کے آتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا خاص لنک ہوتا ہے اور اسی بندے کو صاحب فقر کہتے ہیں ناظرین فقر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے مختصر سی گفتگو رکھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ میری یہ گزارشات جو ہیں وہ تمام دوستوں تک پہنچ جائیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری جو لیٹس جو ہے ویڈیو ہے وہ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں آپ اس سے مستفید ہو سکیں ڈاکٹر صداقت ملک کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ایک نئی بات لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا کل تک کے لیے اجازت آپ کا اللہ حامل و نافر اللہ حافظ